بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں سیف بھی ہوں گے تو ہاں جی چناب کیسا رہا آپ کا اردو کے دو لیکچر آپ نے مادر ملت فاطمہ چینہ کے پڑھے ہیں بتائیں کیسے لگے آپ کو بہت مزے کی ہیں آپ پڑھیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا بس یہ ہے کہ تھوڑے سی ڈیفکلٹ ورڈز ہیں اس کے اندر اس کی آپ نے پریکٹس بچوں ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم چاہیں گے کہ ہم اس سٹوری کو ختم کر دیں اپنے لیسن کو آج ہم کمپلیٹ کریں تو آپ جلدی سے اپنی بک کا پیچ نمبر 11 اوپن کر لیجئے ٹھیک ہے پیچ نمبر 11 اوپن کریں آپ اپنی میں اور ہائی لائٹر اور لیٹ پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں شابش ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اس طرح ہم اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں یعنی کہ جو فاطمہ چینہ مہترمہ کا کال تھا بات تھی ان کی ہم نے اس باتچت کو ایسے ہی ہم نے فرمان کو پڑھا تھا اب ہم آگے اس کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں شابش پیچ اوپن کر لیں پیچ نمبر 11 جو میں ہائی لائٹ کرواتی ہوں وہ کرتے جائیں اور جس کے میننگ بتاتی ہوں اس کے اوپر لکھتے جائیں میننگ شابش بچوں جی قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا یعنی کہ اب پاکستان بن چکا ٹھیک ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد عظم کی بے پناہ خدمت کی بے پناہ بہت زیادہ حدمت کی وہ ہمیں وقت ہر وقت ان کے ساتھ رہیں سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں ہاتھ بٹاتی رہیں ان کی ہیلپ کرتی رہیں مدد کرتی رہیں سرکاری کاموں جو سرکاری کام تھے اپنے کنٹری گورنمنٹ سے ریلیٹیو جو کام تھے سرکاری کام اس میں بھی ہاتھ بٹاتی رہیں یعنی کہ ان کی ہیلپ کرتی رہیں تعلیم نصوہ تعلیم نصوہ کہتے ہیں عورتوں کی تعلیم ٹھیک ہے خواتین کی تعلیم تعلیم نصوہ کے لیے بھی محترمہ فاطمہ چینہ کی خدمات سے انکار ممکن نہیں انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا وہ اپوا کی سرپرست رہی ہاں جی اپوا کا کیا مطلب ہے آل پاکستان وومن اسوسییشن یہ ایک تحریک ہے ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو کہ انہوں نے سٹارٹ کی وہ اپوا کی سرپرست رہی اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا لوہا منوایا ثابت کیا قائدانہ لیڈ کرنے کی صلاحیتیں قائد کی صلاحیتیں ٹھیک ہے بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا یعنی کہ ثابت کیا اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھی سرپرست تھی نگران تھی ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی یعنی کہ ایسی نہیں تھی کہ بس جناب بیٹھے دو منٹ بعد کی چلو جی اورڈرز دیئے نہیں نہیں ایسے نہیں دے بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائز کو پورا کرنے کے لئے کام کیا منصبی فرائز یعنی کہ جو ان کی ذبہ داریاں تھی ان کو پورا کرنے کے لئے کام کیا کیا میں پاکستان کے فوراں بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملن شریکے کار رہی عملن بزاتے خود یعنی کہ اپنے بزاتے خود عملن شریکے کار رہی خاص طور پر مہاجرین کے بادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آبِ ذر سے لکھنے کے لائک ہے آبِ ذر سونے کا پانی یعنی کہ بچوں ایک بات بتاؤں آپ کو جب مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے نا ایڈیا سے وہ بہت ہی میں کہتا ہوں بہت دل دہلا دینے والے حالات تھے نہ ان لوگوں کے پاس گھر تھا بچوں نہ کھانے کے لئے کچھ تھا نہ پہننے کے لئے کپڑے تھے یعنی کہ نہ ایجوکیشن تھی کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا بہت لوٹے پٹے اگر کوئی فیملی ہے نا چھے بندوں پر مشتمل ہے جس میں ماں باپ اور بچے ہیں تو اس میں سے ایک دو ہی پاکستان پہنچ پائے تھے باقی سب کو ہندووں نے مار دیا چلا دیا وہ بچڑے بہت دکھی تھے بہت دکھی تھے تو اس وقت انہیں نہیں ہوش تھا کہ وہ بیمار ہیں نہیں پتا تھا انہوں نے رہنا کہا ہے ان کے لئے پھر خیمے لگائے گئے وہاں انہیں رکھا گیا ان کے لئے ڈیسپینسٹیاں کھولی گئی ان کے لئے سکول کا انتظام کیا گیا کہ جو بچے ہیں انہیں پڑھائی کی طرف لیا کیونکہ سب کو اتنے بڑے اتنے بہت زیادہ تعداد میں لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے جب پاکستان بنا اور وہ بہت دکھی تھے حالات نے انہیں بہت زیادہ یعنی کہ دکھی کہہ لیاں بہت زیادہ دکھی تھے اپنے حالات کی وجہ سے کیونکہ اگر کوئی باپ تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ میرے بچے کا ہے اگر کسی کے بچے تھے کوئی بیٹا بیٹی تھے تو اسے نہیں پتا تھا کہ میرے ماما باپا کا ہے سب ایک دوسرے سے جدا ہوئے میں تھے انہیں ڈھونڈنا آپس میں ان کو تعلقات بنانا ان کے لئے گھر فراہم کرنا سردیوں میں ان کے لئے گرم کپڑے گرم بستر فراہم کرنا ان کے کھانے کے لئے ان کے علاج کے لئے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس میں مہاجرین کے عبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری یعنی کہ مدد کرنے میں جو محترمہ فاطمہ جینا کی خدمات تھی کیونکہ ان کے آپ نے پڑھا نا کہ زمانہ تعلیم علمی سے ان کے اندر ایک سماجی قومی خدمت کا جذبہ موجود تھا جو کہ لوگوں کی فلاہ و بہبوت کا جذبہ ان میں موجود تھا وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی تو یہ آگے بات انہی کیا کہ انہوں نے اتنی زیادہ خدمت کی کہ ہم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں وہ یہاں یہ اس سنٹینس میں یہ بتایا کہ ان کی خدمات جو ہے نا آبزر سے لکھنے کے لائک ہیں یعنی کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائک ہیں قائد عظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی عملی سیاست یعنی کہ جیسے وہ اپنے بھائی کے ساتھ گول میں اس کانفرنس میں گئی ان کی معاون و مشیر رہی انہیں بہت زیادہ اچھے اچھے مشورے دیئے وہ نا عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی یعنی کہ انہوں نے الید کی اختیار کرنی وہ الیدہ ہو گئی کنارہ کش ہونا ہوتا ہے کسی چیز سے الیدہ ہو جانا دور ہو جانا مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا سماجی یعنی کہ جو لوگوں کی فلاحوں بحبود کے کام تھے نا ان میں ان کا سلسلہ جاری رہا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے نا آپ کو دیکھیں کتنی اچھی سٹوری ہے نا مہترمہ فاطمہ جی نا عظیم خاتون رہنما تھی قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادرے ملت یعنی قوم کی ماں کا لکب دیا وہ سچی اور پرخلوس مسلمان تھی آلہ انگریزی تعلیم و تربیت آپ کو پتہ ہے نا کونونٹ سکول سے پڑھی تھی تو آلہ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی پیروکار تھی پیروکار تھی پیروی کرنے والی تھی اسلامی تعلیمات یعنی کہ نماز روزے کی پابند تھی عالمی اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ پاکستان جو کہ اسلامی جھموریہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا پاکستان ہے مسلمانوں کا کنٹری ہے اس میں جو نظام نافذ ہو یعنی کہ وہ جس اس پہ چلے وہ انگریزوں اور ہندووں کو نہ ہو کیونکہ پہلے ہم ہندوستان میں رہتے تھے بہت در سے تک ہندووں نے ہم پہ اپنا غلبہ داری رکھا پھر انگریز آگے انگریز تو ایکچولی تو یہ چاہتی تھی کہ ہمارا جو رولز بنے جو ہمارے رولز بنے جس پہ ہمارا ملک چلے وہ اسلام کے اوپر نافذ ہو اسلامی اصول و ذوابی تو ٹھیک ہے تو وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشہ رہی یعنی کہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتی رہی کرتی رہی جتنی وہ کر سکتی تھی کہ پاکستان میں اسلامی نفاظ کی تربی جو پاکستان کے سکولوں میں اسلامی تعلیم و تربیت دی جاتی ہو اسلامیت کا مضمون پڑھایا جائے صورتیں ہو اس میں پتہ چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے نماز کیا کہتی ہے روزہ کیا کہتا ہے یہ کس طرح زکاة کا کیا مطلب ہے لوگ اس کو بھولے نہیں کہ ہم ایزا مسلم ہمارا کیا حقوق و فرائز ہے ان کو وہ یاد ہے تو وہ زندگی کے جو آخری لمحات تک اس حواب کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے کوشش چاہی رکھی ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا جی اب پھر ان کا فرمان ہے محترمہ فاطمہ جینار کا فرمان ہے یہ کیا فرمایا انہوں نے اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں اگر ہم واقعی یعنی کہ اگر ہم اصل بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے ایک اسلامی ملک بنایا جائے تو اس لئے لئے کچھ اسلامی تعلیمات کا اچرا بہت ضروری ہے نافذ کرنا ٹھیک ہے نافذ کرنا بہت ضروری ہے یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو بقاعدہ درسی نظام میں بقاعدہ درسی نظام میں شامل کر لیں درسی نظام یعنی کہ جو سکول کا کورس ہے جو ہماری سکول کی کتابی ہے اس میں ہم شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں عمل پیرا ہو سکیں سختی سے عمل کر سکیں میری دلی تمنہ ہے کہ تمام سکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوری بدعوست کیا جائے یعنی کہ قرآن پاک پڑھانے کا فوری نظام کیا جائے محترمہ فاطمہ جنہ نے نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو وفات پائی یعنی کہ نائنٹین سکسٹی سیون کو وفات پائی انہیں قائد عظم محمد علی جینہ کے مزار کے احاتے میں سپورت خاک کیا گیا یعنی کہ دفن کیا گیا احاتے سین احاتے کہتے ہیں سین کو مزار کے سین میں سپورت خاک کیا گیا دفن کیا گیا تو بچے یہ ہماری تھی سٹوری مادر ملت محترمہ فاطمہ جینہ کے بارے میں دیکھیں کتنی مہادور کتنی جرت مند اور کتنی قابل خاتون تھی نا انہوں نے اپنے بھائی کی کتنی ہیلپ کی انہوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کے لئے کتنی کوششیں کی اب میں آپ کو ہائیلائٹ کرواری ہوں آپ جلدی سے اس کے ہائیلائٹ کر لیجئے جی جناب سلسلہ بے پناہ خدمت ہمہ وقت سرکاری کاموں تعلیم نسوہ اپوہ پلیٹ فارم سطح قائدانہ سلاحجتوں سرپرست تنظیم منصبی فرائز عملن عبادکاری کشمیری مہاجرین دستگیری آبِ ذر کنارہ کش عظیم خاتون مادرِ ملت آلانگ ریزی تعلیم و تربیت تربیج کوشن مبلکت تعلیمات کا اجرہ درسی نظام درسی نصاب علم و حکمت آگاہی دلی طبنہ سکولو قرآن حکیم تدریس بندوبست نو جلائی انیس سو سرسٹ مزار اہاتہ سپردے خاک ٹھیک ہے بچو یہ تھی آپ کی ڈائری آج کی اب آپ نے آج کی یہ آپ کا لیسن تھا اور اب آپ ڈائری نوٹ کر لیجئے ڈائری ہے ہمارے لرن پیچ نمبر الیون مادر ملت محترمہ فاطمہ جینا اور ریڈن پریکٹس میں آپ نے اس کی ڈیفیکلڈ وارڈز کو ضرور کرنا ہے اور بار بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کافی ڈیفیکلڈ وارڈز ہے اس میں ٹھیک ہے بچو تو یہ اس کو آپ تین چار بار پڑھیں تاکہ آپ کو تلفز اس کا درست کر کے پڑھنا آجائیں اوکے بچو اللہ حافظ پھر ملیں گے